اسلام علیکم میں ہوں تصدق ہو رہی ہے اپنے پرگرام سچ سچ کے سوا کچھ نہیں میں ایک مرتبہ فیرہ حاضر ہوئے ہیں اور اپنے نزازیں ان کو سچ بتانا جاتے ہیں سچ دکھانا جاتے ہیں اسی حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم شباز شریف کے کرونا میں جاننے کے ساتھ ہی عصاق دار مدبادل وزیراعظم کے طور پر سرگرم ہو گئے اور شباز شریف کو کرونا کے بیماری سے بار نکل کے واپس آنا پڑ گیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف ڈراما تھا قرآن میں جانے کا اور نواز شریف کی ادایت میں یہ ساتھ ڈاک کا اہز وزیراعظم کے طور پر سیاسی رنماوں سے ملاقات کرنا اور ایک گیم تیار کرنا جو پارلیمیٹ میں مشترکہ اجلاد میں پیش کیا جانے کے عوالے سے ہے دوسری طرح عمران خان کی زندگی کو خطرات بنا کے اور مران خان صاحب نے واضح طور پر انٹرنیشنل میڈیا کو بتایا ہے کہ مجھے جہاں سے مار دینے کی نئے تیارے کی جاری ہیں تو ایسے حالت کے اندر اور دوسری جانے کے ہم یہ دیکھ رکھے گھڑی کے ایشو کو میڈیا میں پاکستان کے میڈیا میں کر کے لوگوں کو توجہ آدانے کے لیے آزم صورتی اشیت شریف اور عمران خان کی برکاتنہ عملہ سمیت دیگر جو ایشو سے اس کو دبایا جا رہا ہے اور اس کو تمام چیزوں کو گھڑی کے اسٹرنگ کو ہائی لائٹ کر کے تمام چیزوں سے نظریں بچائی جا رہی ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف موجودہ وفاقی حکومت اداروں سے ٹکراؤ کی پولیسی پہ کامزن ہے اور وہ آرمی ایک میں تبدیلی کے لیے مختلف سیاسی رینماعوں سے اور اتیازی اسے ملاقاتیں کر رہی ہے اس حوال سے صدر مملکت عارف علیہ سے بھی ملاقات کی گئی اور عارف علیہ صاحب نے اس پہ کوئی آئینو کانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنے کی ادایت دی ہے ان تمام ایسی سلطہ حال کے اندر ملک ایک طرف کچھنگی سے باہر لکھنے کی جانب ہے اور دوسری طرف یہی حکمران یہی پہ ہے جو لوگ چور دربازے سے اقدار میں آئے اب وہ انٹی اداروں کے ساجیشوں میں مصروف نظر آ رہے ہیں اور ساکڈار کا جس طرقے سے اچانک سرگرم ہونا اور سی سی ایل کی کمیٹی کے اندر بھی اس کا نام ڈالنا اور تمام لوگوں کو اب واضح پر اقتقام مل گیا کہ ساکڈار اصل وزیراعظم ہے شماع شریف ایک ڈمی وزیراعظم کے طور پر یہاں پر موجود ہیں ایک تو ان کے اپنا اپنا اندر کی اتنی اختلافات شدہ اختیار کرتے جا رہے ہیں کہ ان کا آپس میں متع درنبی نظر آہ مشکل آتا ہے اور ایسے حالت کے اندر یہ آرمی ایل میں تبدیلی کر کے اداروں کو نقصان پجانے کی ساجیشوں میں سرگرم میں آرمی چیف کا مسئلہ ہے آرمی چیف کا مسئلہ آہ ادارے کو تے کرنے کے لیے عمران خان صاحب بھی اہری یہ عمران صاحب نے بھی اس بات پہ مکمل طور پہ عمایت کی ہے اور تسبتاری کی ہے کہ میں کوئی چوائز نہیں ہے ادارہ خود سینی آٹی کی بحث پہ اور اس کی بحث پہ کر رہے ہیں مگر یہ مسئل پسند انہ پسند کی ہمیشہ سے نورلی کا شیوہ رہا ہے نورلی کی حکومت میں نوشہ کی حکومت میں ایک آرمی چیف آٹ ایڈک سے ندکال کر گئے اور انہی کے دور حکومت میں آرمی جنرل مشرف آرمی چیف ہوتے ہوئے غیر قانون ضرور میں نیچ آرمی چیف انہوں نے ان کو پرتفع کر کے جبکہ سفر میں تھے غیر مولی کے دورے میں تھے ان کو نیچ آرمی چیف تائین کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک جو سبجہ اہم اور بڑی خبر ہے وہ ہے کہ چائنہ نے چین نے چین نے عمران خان صاحب کی عمایت کا اعلان کر دیا ہے اس کے کونسٹنٹ جنرل نے لاہور میں زمان پارک میں عمران خان صاحب سے ملقات کیے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ چین کھڑا ہے اور چین تمام پاکستان کی موجودہ حالت کو مرڈنگ کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہیں نائیڈی فائیٹ کے ساتھ کے لیے کے ساتھ کھڑی ہے اور تو تھا یہ اکسریے سے اس کی کامیابی یقینی سمجھ رہا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ سی پیک جو ہے کرونا کے دور کے اندر بھی سی پیک منصوبے پر کام جائی رہا اور عمران خان کی موجودگی اہزے وزیراعظم وہ قریب پر دیکھتا آ رہا ہے کہ انقریب وہ وزیراعظم کے منصوبے پر فائز ہوں گے اور سی پیک منصوبہ جو ہے اس خطے میں بڑی احمد کے حاملے ہوں گے ہوتے ہو یہ منصوبہ کبائے تکمیر تک ہو سکتا ہے نہ کہ کسی اور وزیراعظم کے چین کا یہ ایک بڑا اعلان ہے ان کی کونسٹر جنرل کے ملاقات کے حوالے سے یہ اور سیاسی جو سلطے حالے اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں عمران خان کی غیر موجودگی میں یہ کافلہ روادرہ ہے اور یہ اور آج عمران خان صاحب کو اعلان بھی کرنا ہے کہ کیا کہ کس وہ یہ جو ہے کافلہ اور یہ خود اسلامیات کب پوچھنے والے ہیں انتہام سلطے پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے سوٹ ٹیلی فول لائن پر ہیں پاکستان پر اس پارڈی کے بانی رینما ہے اور سابق ایڈوکیٹ جنرل سندھ رہے ہیں مشتاک اوان ایڈوکیٹ صاحب مچتاک اوان صاحب میری آؤ سنگا ہے مچتاک اوان صاحب یہ جو سیاسی سلطے حالے اور اب بہجودہ جو گورمنٹ ہے جس گورمنٹ کا آپ لوگ بھی حصہ ہیں وہ آرمی ایک پر ترمیم چاہ رہیے اور اس سے وہ یہ وہی ماضی کو درانے چاہتی ہے کہ اپنی پسند کا اداروں میں سرباہ علاج آیا اور اپنی پسند کے فیصلے کی گئے ہیں تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اس کو منظور کرنے کی اسے کو بالکو اس کی حیثیت پاکستانی عوام میں ختم ہو چکی ہے جی اب آپ پر اپنی حیثیت منوانے کے لئے بچہ رہی ہے کہ کوئی ایسا بارٹی کی سرباہ علاج میں جو بارٹی ہو رہی ہے جی جی ایک اشتہاری مجھے شرم آتی ہے اس سے کہ میں رہے ہیں اگر ایک شخص اشتہاری کو پناہ دے اسے بات چیت کریں تو ہمارے یہاں ایک شخص کو گلتار کر لیا جاتا ہے اشتہاری کو پناہ دیا ہے اشتہاری کے ساتھ تعلق رکھا ہے یہاں تو بڑی شرم کی بات ہے کہ اس ملک کی قابینہ جا کے ایک اشتہاری سے سلام بشرا کر دیا اور صدارہ کو اشتہاری کرتا ہے صدارہ کو اشتہاری کرتا ہے میں وہ شخص ہوں جو دعاوں میں اپنے والدین سے پہلے افواج پاکستان اور پاکستان کے لئے دعا کرتا ہوں کیونکہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں اگر افواج پاکستان ہے تو پاکستان ہے پاکستان ہے پیڈیم کی بات کر رہا ہوں انہوں نے آنے کے بعد عوام کی نظروں میں بڑا دکھ اور شام کی بات کر رہا ہوں اس پاکستان کی افواج کو بھی متنازہ بنا دیا ہے متنازہ بنا دیا گیا ہے پیڈیم میں پاکستان پر اس پر بھی آپ کی جساری جماع بھی شامل ہے جی ہاں میں ساتھ پیڈیم کہہ رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ تمام لوگوں کو میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے متنازہ آپ کو سپورٹ سے بنا دیا ہے مجھے یاد ہے جب پیڈسک کی جنگ ہوئی تھی تو ہم بھی بکیاں بجانے کے لیے روڈوں انگلیاں میں دھوٹے تھی لاہور نے لاہور کے شہریوں نے افواج پاکستان کے لیے اس کے ساتھ بن کے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور ٹینکوں میں نیچے گز گئے یہ وہ لوگ ہیں پاکستان کی جو سب سے پہلے پاکستان اور افواج پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں جنہیں ہاتھ ان لوگوں نے اپنے داری خاصے کو تلالہ ہوں ہمارے پاکستان شامل ازران اب یہ بتائیں کہ جس طریقے سے کیانا میں یہ صورتحال ہے اور اس میں جو یہ پارلیمنٹ کے ذریعے جب پارلیمنٹ کے اکثریت جو ہے وہ ریزائن دے چکی ہے اور اس طرح کا دل پاس مشترکہ اجازت کرانے کا آپ کا سمجھتے کہ پارلیمنٹ کو کوئی خیار حاصل ہے یہ یہ بات سنیں میرا تلال پاکستان پیپلز پاکی سے ضرور ہے لیکن میں اپنے آپ کو بڑے دکھ کے ساتھ کہا رہا ہوں آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا میں اولاد اندھی ہونے کے ناتش میں میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں منافت اتنا کرنے میں سچ کہوں سچ کے لیے چاہے مجھے کتنا بڑا نقصان چونہ اٹھانا پڑے چاہے پارٹی مجھ سے ناراض ہو اسی لئے ہم آپ کو اسی لئے مشتاق عوان صاحب آپ کو مدعو کرتے ہیں ہمارا پروگرام بھی سچ ہے سچ کی سوا کوئی نہیں اسی لئے آپ سچ کہتے ہیں جب اکسریت سے رمائن کر دیا اکسریت کی اپنی کے آئے تو اس پارٹی مجھے 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 ہم دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں ٹھوس ٹھوس ڈال کہ اب وہ سرگرام ہیں تو ان میں تلافات آپ کو زورا ہے نہیں آپ نے محسن کیا میں مجھے رکھ جا رہا ہوں میں جس کو ہوں میں مشتاق آوان جس کے وضی آدم تصمیم نہیں کرتا ہوں جس کے جا کے استحاری سے ملا جس استحاری سے ملا کس کے اور مجھے راہے پر بھی کسیز ہے مجھے راہے پر بھی کاروائی کرنی چاہیے مجھے راہے پر بھی بارہ عرد کے کسیز ہیں مجھے راہے پر بھی مجھے راہے پر بھی کاروائی کرنی چاہیے جو ایک استحاری کی ذہن سے دارت بیٹھیں ہیں آپ کو کلیر ہو گیا ہے مردینیہ میں جو ہے ایک بڑا جرمانہ آئیت کیا گیا ہے آپ کے وقت کے رضی آدم جانے ہیں اس کا مطلب ہے یہ امین نہیں ہے امین نہیں ہے اس پہ احمد کرنا پاکستان جو زہن نہیں دیتا ہے اس لیے کہ برطانیہ کی عدادت اس لیے پاکستان پیویس پارٹی کے مرکزی رہنما بانی رہنماوں میں شمار ہوتا ہے مشتاق وان صاحب اس وقت ہمارے سے ٹیلی فن لائن پہ تھے وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ جس طرقے سے موجودہ حکومت ہے اس لیے پاکستان پیویس پارٹی اس کے برابر کے صدار ہے اس کے بھی وہ خلاف ہے اس کے بھی خلاف بات کر رہی ہے کیونکہ وہ اصل پاکستان پیویس پارٹی نہیں ہے جو ظلفقہ علی بٹو بینزی بٹو شہیف کی پارٹی ہوا کرتی تھی آج اس میں مفاد پرس ٹولا قاسب ہے اور وہ آسید زرداری کے حالے سے بات کرتے ہیں کہ زرداری ٹولا قاسب ہے جو لوگ آج بھی ظلفقہ علی بٹو اور مترمہ بن بٹو کو پیروکا رہے ہیں اتظار حسن خوکر صاحب اور وہ خود سمیت بکے بول رہے ہیں کہ اسے سیکڑوں کارکون اور رینما آج بھی اقیقی پیویس پارٹی کے لوگ چھامیل ہیں ہم مجبوری یہ ہے کہ محترمہ کا صاحبزادے چیئرمن ہے پارٹی کے تو ہم مجبوری میں اس لیے اس پارٹی میں شریک ہیں کہ ہم محترمہ پر صاحبزادے بلاور بٹو زرداری کو تنہ نہیں چھوڑ سکتے تو اب آپ یہ صورتحال دیکھیں کہ ایک سینئر ترین شخص جو سکٹیف فائیو سے ایکٹیف ہے تو وہ شخص مشتاق آوان پاکستان پیویس پارٹی میں کی جو ثبوت سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے اس کے مقشدین مخاطبت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سچ کے ساتھ ہیں ہم منافق کے ساتھ نہیں ہیں اور یہ روح قاتل ہے محترمہ کے تو اتنی بڑی بات کی آ رہی ہے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیویس پارٹی کہ کوئی چیئرمنڈ اور چیئرمنڈ کو بھی خوش کے ناخل لینے چاہیے کہ یہ نہ آوامی حکومت ہے نہ یہ زبغار علی بٹو کے نظیرات پر چلنے والی حکومت ہے اس کو سپورٹ کیا گیا اور یہ لوگ آ کر اقدار پر قاظم ہیں اور وہ راضی طور پر کہہ جس سے پاکستان پر اس پارٹی ہاتھ ملا رہی ہے اس مسلمین کو کہ یہ لوگ قاتل ہیں یہ لوگ لوٹے اور مال پہ آیا شیع کریں دنیا باہر بیٹھ کے محترمان نے بھی قربانیاں دی پاکستان پر اس پارٹی میں بھی قربانیاں دی اب عمران خان بھی اسی دور میں شامل ہیں عمران خان صاحب کو بھی ٹھرےڈ ہے فرانس کے جس طرح سے اغباء انہیں چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے وہ حاضر طور پر کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ قتل میں ایک دعا بچ گیا ہے اللہ تعالی نے بچا لیا اب مزید تو آپ پھر قتلنا عملے ہوں گے اور قتلنا عملے کی جائیں گے اور کسی بھی طرح سے زندگی ختم کرنے کے دور پر کھڑیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارنے والے سے اللہ تعالی بچانے والا ہے اللہ پاک کی ذات بچانے والی ہے ہمارا ایمان ہیں ہم مسلمان ہیں اور وہی ایمان ہو رہے وہی ہر مسلمان کا جو پنڈر ہے جو بے باگ ہے جو سچ پر گھڑا ہے بزید مسلمان کے لیے یہ نہیں ہے بزید مسلمان تو آپ نے زندگی بجانے کے لیے اپنے جائزات بجانے کے لیے اپنے دور بجانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے مگر نڈر جو اپنے ملک و قوم کے لیے کھاؤ جو اپنے اسلام کے لیے کھاؤ جس کو موت سے خوض نہ ہو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ دوبارہ عوام میں آنا چاہتا ہو تو وہ لوگ زندہ رہتے لیے امر ہوتے ہیں اور صحیح دونے یہ بات بھی دنیا ان کو یاد رکھتی ہے اور امر بنتے ہیں تو یہ تمام صورتحال ہے تمام جو اس وقت صورتحال ہے اور وہ خود اب یورپ پورا یورپ اور انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بات چل رہی ہے کہ امان خان خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پر حملے ہو سکتے ہیں انہوں نے اپنے گھر کی سکوٹی بڑا دی انہوں نے تمام چیزیں کی گئی کہنے پر مگر قاتل قتل کے کئی کئی قاتل ہوئے دستے جو ٹارگٹ کلر ہے وہ سرگرہ میں عمل ہیں وہ کوئی بھی ایسا موقع جانے نہیں دیں گے جس سے امران خان کی زندگی محفوظ ہے سکے مگر امان مضبوط ہو اور لاکھوں قروعے لوگوں کی دعائیں شامل ہو اور ایک نیر مقصد کے لیے اگر لکھلتے ہیں کوئی بھی شخص ہو میں امران خان کی نہیں بات کہہ رہا کوئی بھی شخص ہو ان تمام چیزوں کو لے کے چلتا ہے تو اللہ پاک کی طاقتیں قوتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں کیونکہ نیک مقصد نیک مشن زندگی اللہ کی دیوئی ہے اور جو لوگ اس زندگی سے غلط فائدہ اٹھا کر ظلم و صدن کر رہے ہیں فیورد بنے بیٹھے ہیں تو ایسے حالت کے اندر آپ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ خلاف شدید نفرت پیدا ہو چکی ہے عوام کی صورت میں عوام امریکہ خلاف بات کرنا پسند نہیں کر رہی سننا پسند نہیں کر رہی وہ جتنا بھی کوشش کرے پچھتت سال سے کوشش کرتا ہے پچھتت سال سے اسی کے لوگ حکومت کرتے آئے ہیں اور اس کے بغیر کوئی حکومت کسی کی نہ آئی ہے ایک چھوٹا بڑا عددار ہو یا ایمینہ ہو یا وزارہ ہو اس میں بھی امریکہ کی چلتی آئی ہے اس کے ساتھ ہم بریک پہ چلتے ہیں بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور اپنا سلسلہ وہی سے جھونیں گے بریک پھر حاضر ہوئے ہیں اور وہیں سے اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جو صورتحال ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شباز شریف وزیراعظم کچھ دنوں کے لیے کرونا میں چلے گے اور یہ اطلاع داری تھی کہ 29 نومبر سے پہلے وہ کرونا سے باہر نہیں آئیں گے مرحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو لندن میں بیٹھ کے اپنی بیٹی مریج نواز کے ساتھ اس ملک اور اداروں خلاف جب پارسیاں بھیج رہے ہیں ادایت جاری کر رہے ہیں اور میٹنگز کر رہے ہیں اس پہ ساکھ ڈاڑ صاحب سمجھے وزیراعظم کی حیثیت سے مبادل وزیراعظم کی حیثیت سے انہوں نے سلدر پاکستان آری ولی سے ملاقات کی انہوں نے فضل رومان سے ملاقات کی انہوں نے آسی ولی زداری سے ملاقات کری انہوں نے ان کمام اسٹیٹ ہولڈروں سے ملاقاتوں کا سلطلہ شروع کر دیا اور اپنا موقف ہر بھی ایک تبدیلی کے حوالے سے کہ پھر یہاں پر مسئلہ کھڑا کر دی جائے ایک مطالدہ معاملات کو بنا دی جائے اور اس عوال سے سرگرم ہو گئے اور تمام لوگ اس بات کو آپ سمجھیں لگے ہیں کہ وزیراعظم ہم اصل جو وزیراعظم ہیں وہ وزیراعظم خزانہ ساکڑا ہیں شباہ شریف ڈمی ہے اب شباہ شریف کو جب یہ نحسوس ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ان کا کرونا کی بیماری بھی ختم ہو گئی اور وزیراعظم حفوظ آگئے ماں پہ بیٹھ کے فیصلے کرنے لگے ملاقاتی کرنے لگے اب تو ان کو نہ کرونا نہ کرونا کی معاملات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اٹھارہ جماعتوں کی ایک کچڑی حکومت جس میں زور زبردسی سے لوگوں شہی کر کے ایک منتقب حکومت کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس میں اپنی مسلم لی کے اندر جو اقدار میں شامل ہے دوہار ہے واضح ہے نواز شریف کے علق گروہ ہے شبا شریف کا علق گروہ ہے مریم نواز زبطے کیا موجود رہی وہ اپنے فیصلے مسلمت کرتی رہی بلے سرکاری حکومتی اجلاسوں میں وہ شرکت کرتی رہی ادایتیں جاری کرتی رہی اب ان کا ملک سے بھار جانا اور اسحار دار کی انڈری سیم پوزیشن سیم چیزیں کیونکہ نواز شریف جو ہیں وہ ساکھ ڈار پر بروسہ نہیں کرتے یہ ساکھ ڈار پر بروسہ کرتے ہیں میاں شرح شریف جو ان کے بھائی ہے اس کے پر بروسہ ان کے ساتھ ٹرس نہیں کرتے پھر ہم دیکھتے کہ وزیراعظم سابق وزیراعظم امران خان سے لاہور کے کونسر جنرل چائنیز کونسر جنرل نے زمان پاک میں جو ملقات کی اور انہوں نے برکے ہزار کیا کہ عوام کی جو نفرتیں بربر کی کیونکہ امران خان کے ساتھ کھڑی ہیں امریکہ کے خلاف ہیں اور جو سی پی ایک منصوبہ ہے ان کا یہ بھی تک ہے جو آساتی طور پر حکومت امران خان کی ختم کی گئی انشاءاللہ چینگ کا یہ کہنا ہے کہ وہ دوبارہ اقدار میں آنگے اور سی پی ایک منصوبے کو ان کے ہوتے ہوتے ہوئے بہتر انداز میں جاری رکھا جا سکتا ہے سے تذریعہ نگار ہے سریف فارقی صاحب فارقی صاحب میری آسل رہے جی میں سن رہا ہوں فارقی صاحب یہ جو چائنہ کے کونسنجنل نے کل ملاقات کری وزیراعظم صاحبی وزیراعظم عملان خان سے اور انہوں نے بڑا مطمئن اور بڑا ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا بڑا ہمائک نے آیا تو آپ کیا سمجھتے کہ اور کہ چائنہ اور امریکہ کے اس حوالے سے معاملات خراب بھی ہو سکتے یا چائنہ مقمل طور پر امریکہ ساتھ پالیسان اور امریکہ ساتھ کھڑا رہے گا غوری صاحب سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس کا اتنا معلوم نہیں لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ کتنے بھی درے ملک ہوتے ہیں یا مقمل جو کہ پلیئر ہیں دنیا جی سیاتت میں وہ اپنے تعلقات جو ہے وہ سب سے اچھے رکھنے بھی کوشش کرتے ہیں تو چائنہ جو ہے وہ نیچرلی امریکہ خان یہاں کے وزید آزم رہے اور ان کی بہت پاپلر ہے اس وقت بھی تو وہ کسی صورت میں بھی یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے یہ لگے کہ چائنہ کی گورنمنٹ موجود اشہباز گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی اور عمران غان کے اخلاف ہے یہ سلسلے کی ایک کڑی ہوگی جی بگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ امریکہ میں ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ چائنہ کے ساتھ کھڑا ہونا بہتر ہے یا امریکہ کے ساتھ جو امریکہ خان کی جمعیت کی چائنیا اور ریشیا کے ساتھ انہوں نے تعلقات مضوط کی تو امریکہ ابھی سارا گیم کھلا دیکھیں امریکہ کا گیم جو کھیلے کا ہے یہ تو مطلب یہاں پہ کچھ لوگوں کا پرسپشن ہے آپ کا بھی خردم یہ ہے لیکن یہاں تک میں سمجھتا ہوں تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے بات بھی اور آپ نے بتا جب کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ امریکہ نے کوئی پارٹ پلے کیا ہے ان کو نکالنے کا کوئی نمسوبہ بنا کے اور اس کو امپلیمنٹ کیا ہے یہ ضرور ہے کہ مطلب انہوں نے اگر اسٹیبنشمنٹ میں کوئی بھی ہوگی اشارہ کہ میں عمران خان سے جا رہے ہیں تو انہوں نے روکا بھی نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے ہونے دو کوئی انڈران خان سے سپائیڈن کو اتنا خوش تو نہیں آپ کے بھائی اہمیت ہے مگر میں یہ کہ امریکہ یہ چاہے گا کہ اس کے مخالف کوت ہیں جو ہمارے پڑوسی ممالک چائنا اور ریشیا اس کے ساتھ کی انا مدت اس کی غلامی سے لکھر کے ان کے ساتھ دوسری کرے برابری کی ستے میں یہ امریکہ مجھول کرے گا اگر چنہ ہمیں ایک طرف الزام دینے سے دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا سر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی بڑی چیز کی اہمیت ہے اور اب جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جب یکرین کے بعد یہ تیل کے اور گیس کے کرائیس ہوئے اور انڈیا جو ان کا امریکہ کا پارٹ پور میں ہے وہ رشیا سے تیل بھی لے رہا ہے تو بھی بھی لے رہا ہے تو بھارت کی پیلس 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 میرا سوال یہ تھا کہ امریکہ جو ہے تمام حالت کے اندر پاکستان جب غلام رہا ہے آپ بھانے یا نہیں بھانے تو یہ گرامی سوال سکتے اس چینج میں اس کا کوئی عمل نقل نہیں نہیں میرا خیال ہے یہ اہمیت کی نہیں رہی ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا دے رہا ہے یہ کر رہا ہے کوئی اتنی بڑی اس کی مجھے نظر نہیں آتی اب ہم دیکھتے ترکی بھم دماؤ خوش گھم دماؤ کے ہوئے تو اردونام نے واضح طور سبوت کے ساتھ امریکہ سے امریکہ سے امریکہ سے امریکہ تکی انہوں نے لگایا تفاق میں اس دن وہیں سمبول میں تائج دور تھا اس دماؤ کے جی جی تو انہوں نے اردوغان صاحب نے لگایا اردوغان صاحب پہلے بھی کہتے رہے وہ اس میں اگر آپ کو یاد ہو جو اپوزیشن لیڈر ہے جو کہنام امریکہ میں ہوتے ہیں وہ جو اردوغان کے خلاف ہیں بہت امریکہ تو ایسے لوگے پناہ دیتا ہے سر امریکہ ایسے لوگے پناہ دے جو سے خلاف کیا نمی موہ کر رہے وہ بلکل اردوغان سے کوئی خوش نہیں امریکہ والے وہ نہیں ہے لیکن ترکی جو ہے اس وقت ایسے ٹوئی ٹوئنٹی کا منبر ہے بری اکانومی ہے اور اردوغان وہاں کافی پاپلر ہے تو ان سے امریکہ اتنا خوش نہیں ہے لیکن آج کافی ایسے وینچر بھی کریں گے جس سے دنیا میں کوئی اکھا پچھار زیادہ ہوئے سر وہ خاتون ایک گفتار بھی ہوئی اور معاملہ سارے سامنے آگئے لازمی امریکہ بچہ دنیا اس طرح سے حرکت کر رہا اور یہی معنی خانصہ پہ کہنا کہ امریکہ جیتا یہ کہتے امریکہ تو گورنمنٹ ختم کرنے میں شریک تو تھا ہی مگر زیادہ جو زنہ دار ہیں جو اپنے لوگ ہیں جو اس کے صورت کار ہیں نہیں تو ایسا ہوتا نہیں میرا خیال ہے کہ کوئی اسوا کی اہمیت نہیں ہے ایک بات ہے جیسر کہ عمران خان صاحب نے کہ فرانس میرا پر عملے ہو گئے پاکستان میں سرگرہ میں تو اب عمران خان کو کون قطر جاتا ہے سر میں میری کو ہی نہیں ہے یہ عمران صاحب ہی جانتے ہوں گے تو ان کو بتا دیں نہیں آپ دھگر رکھتے تمام بھارت پر دنیا کے پاکستان سمیت تو ماسوم وہاں پہ فوجہ ہوتی یہ بڑی شخص ہے بڑی شخص ہے کہ وہ بھیکون حملہ کر رہتا پاکستان کیسے سے معاقام ریش اخزاد کھڑے تھے ریش میں مجیبت ہے سمیت ہم ہم سمیت 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 کرنیتا ہے جی 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 امریکہ خود نکل رہا تھا نا وہاں مفرح سمیت امریکہ کیا کر رہا ہے اپرانستان میں بدونتے آپ گزر ریکشن پانیستان میں پڑند رہا ہے نہیں یہ آپ کس تذکر سے نہیں کرتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں اور ان کی طرف دوسرے طریقیں ہیں وہ رائے اعممہ میڈیا میں جو رائے اعمر آپ کامل مختیر کرا ہے پانیستان میں میڈیا میں وہ امریکی میڈی ایڈینڈ کے وصل اگر سارے ہیں بالکل کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ کوئی چھوڑی بات ہے جہاں امریکہ کے آپ کی سلکر کو کس طرح کی وجہتے ہیں کہ یہ جو مران خان اس میں کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے یہ جدویت میں میں سمجھتا ہوں کہ مران خان یہ جس طرح سے سارا کام چل رہا ہے یہ اسی ہی چلتا رہے گا الیکشن میں کیونکہ نواز شریف کے پاس اس وقت جو ہے وہ ٹرم کارڈ ہیں سارے وہ اگر چاہتے ہیں کہ ایک سال بعد الیکشن ہوں تو وہ ایک سال بعد ہی ہوں گے الیکشن اور کوئی کوئی چینجز نہیں ہوں گا یہ ہو گئی امران خان جو کوئی جانگ مارچ کر کے کوئی چینج نہیں لاتا کنی حضرت یہ صورت فمول ہے جو یہ رہا ہے اب یہ تو امران خان کے اپنی نہیں ایک عوام کی پوری ایک اکسیت اس کے ساتھ ہے تو آپ کا سمجھتے ہیں کہ وہ یعنی کہ بیار ہے سارا کچھ نہیں امران خان کی ہے کہ پبلک میں اکسریت مطلب مقبولیت ہے تو اس کے مطلب کیا کر سکتے ہیں بتائی ہیں الیکشن تو بہت نہیں بھی اعلان کرنے ابھی ہم دلے گورویٹ میں اپنی مسلمی نون میں اپنے اختلافات بازد پور میں سامنے آ رہے ہیں جی اگر ان کی اختلافات ہوتے ہیں ان میں کوئی چھوکھوڑ ہوتی ہے تو نیچولی وہ امران خان کو اس سے فائدہ ہوگا اور الیکشن ہوتے ہیں اگر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوڑے ہیں کہ حکومت اس کو حکومت کہیں گے جو پائیس کلومیٹر کلک حکومت ہے صرف اسلامباد میں دیکھیں یہ بھی ایک بھی تھیل آئی گئی ہے کہ دائیس کلومیٹر پہ ہے ان کے پاس پیگرم گورنمنٹ ہے ان کے پاس وہ نہیں اخلاقی جواس چلی بندہ ہے نا یہ ساری مامات کا کہ پورے پاکستان میں ان کی لوگ ہی نہیں ہے حکومت ہی نہیں ہے پھر ہے گورنمنٹ میں آپ امریکہ کو بھی سیپ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے نہیں کیے خیر ان کی کیسے حکومت دیں گے ہے ان کی حکومت وہ کل جائے تو گورنر رون لگا دیں آپ کیا کر لیں گے امران خان صرف ارمی صاحب شکریہ آپ میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فول لائن پہ تلزے نگا رہتے تھے یو ایس اے سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بھی پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت کی جا گئی اور دوسری گورنمنٹ جو وجود میں آئی منتقب ہوگا وہ اس تمام ان چینج میں اس میں امریکہ شامل نہیں ہیں اور نہ ان تمام چیزوں سے امریکہ کو تعلق ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے اور نہ ہی وہ عمران خان کی حمایت میں ہیں نہ مخالفت میں ہیں نہ ہی وہ مجلہ گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں ہیں مگر مجھے ایک بات عظم نہیں ہوتی اور پاکستان کے ہر بادشور کو یہ بات عظم نہیں ہوگی کہ آئی ایم ایف اس کا ورلڈ بین اس کا ہے تمام چیزوں کے پر دنیا بر میں پاکستان کی تمام معاملات پر اس کا عمل دخل ہے کنٹرول ہے اس کے بغیر ایک پتہ بھی ادھر سے ادھر ہل نہیں سکتا اور ان تمام معاملات میں اور آج جو بڑی جو اداروں میں سٹاس اور پوسٹنگ طرق کے معاملات کے اندر اس کا عمل دخل ہے تو ایسے میں کہ بات نہ سمجھ ہے اور عوام پاکستان کی کیوں خلاف ہوگی ہے امریکہ کے اور وہ چانینہ کے ساتھ کیوں کھڑی ہے تو کوئی واضح فرق ہوگا واضح فرق عوام سمجھتی ہے ٹھیک ہے وہ اور ہمارا تو یہ پروغامی سچ سچ کے سوا کچھ نہیں ہے اور ہر ایک کو اپنے سچ بولنے کی اجازت ہو ہے اور اپنا موقع بیان کر سکتا ہے جس طرح سے ایک سینئر تذیرہ نکھا رہے ہیں یہ نندل مقیم ہیں پاکستانی امریکہ میں مقیم ہیں اور بڑے مجھے اور بڑے قابل شخص ہیں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کی بات سچ ہو کہ امریکہ پاکستان کے اندر مضاخت نہیں کرے پاکستان کو آزاد نہ طور کے پر اپنے پیروبے کھڑا ہونے دیا جائے اور آگے بڑھنے دیجئے کسی چیز کا متاج نہ ہوں اور امریک خان صاحب کی زندگی کا مسئلہ ہے امریک خان صاحب کی زندگی کا مسئلہ جو ہے وہ اللہ پہ ہے اللہ تعالی ہی اس پہ اختیار رکھتا ہے کہ کون زندہ ہے یا کون زندگی سے جانے والا ہے یہ اللہ پاک پہ کسی انسان کے پر اس کا اختیار نہیں ہے مگر اس طرح کی ٹھائٹ اور اس طرح کی چیزوں سے بھی اللہ تعالی نے کہا ہے کہ بچنا چاہیے محفوظ رہنا چاہیے اور پلانک کرنی چاہیے اگر ایسے حالت ہیں امریک خان صاحب جس طرح سے انٹرنیشن میڈیا ہوکا ہے تو ان کو بھی اس حوالے سے سوٹیں انتظامات کرنے چاہیے ایک روڈ کراس کرتے وقت بھی سوچنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے اس کے بعد روڈ کراس کیا جاتا ہے یہ اکل کہتی ہے اللہ پاک کی ذات کو ہے ان تمام فسو بے قادر ہیں اور دوسری طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اب شباز شریف وہ اخصاق ڈاڑ ہیں اختلافہ جنم لے رہے ہیں تو آگے چل کے یہ اختلافات کرا جاتے ہیں اور زداری صاحب نے نوازہ تربے کا ملانا فضلوان نے بھی زادی تربے کا یا ہمارے ذرائع نے بتایا کہ یہ ہم شباز شریف وزیراعظم سے بات کریں گے آپ کے باس کوئی اس چیز کا اختیار نہیں ہے اور حکومت جب وجود میں آئی حضرت زداری صاحب نے مکمل سپورٹ کر کے حکومت دی مکمل سپورٹ کر کے وزیراعظم شباز شریف کو بنایا جبکہ شباز شریف کو ان کے بھائی نواز شریف نے وزیراعظم بنایا پسند نہیں کیا انہوں نے شاہد خاکن عباسی کو وزیراعظم بنا دیا جب وہ مصصف سے اٹھے جب وہ اپنی بیٹی کو نہیں مان سکے تو انہوں نے شاہد خاکن عباسی کو بنا دیا شباز شریف وری میں آیا اب یہ تو تو ان کے پارٹی کے اور خاندانی اختلافات ہیں اور اور جس طرح سے یہ سوچ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر ترامیم کر کے ایکٹ میں اور اس کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ادارہ کو ککرول کر سکیں تو یہ بھی خوش فہمی ہے اور آئندہ چند روز کے اندر تمام چیزیں واضح ہیں آئندہ چند روز کے اندر یہ سب ترام چیزیں واضح ہو جائیں گی اور یہی ویک میں سمجھتا ہوں یہ جو ویک ہے نیکسٹ سندے ڈی سندے تک جو آنے والا ہے اس میں بہت سی چیزیں بڑی چیزیں سامنے آ جائیں گی اور ہم تو یہ بات کریں گے پھر کہ جو بھی ہو اس ملک کی اس ملک کے عوام کے لیے بہتر ہو اس کے ساتھ ساری قوم بھی کھڑی ہوگی ہم بھی کھڑے ہوں گے ادارے بھی کھڑے ہوں گے عوام بھی کھڑی ہوگی اس کے ساتھ اپنے مضمان تصدی و غوری کو اجازت دیجئے آئندہ پھر ہم اپنے پرگرام میں حاضر ہوں گے اور آپ کو سجھ کے سوا کچھ نہیں بتائیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی